اسلام علیکم گوڈ ماننگ کیا حال ہے ویورز امید کہتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ہوں ٹھیک ٹھیک سنڈے ہیپی سنڈے آنجی اس اتوار والا دین اور دیکھیں لوگوں کے گھر بن رہے ہیں پراتھے شراتھے یہ وہ اور دیکھیں ہمارے گھر کیا ہو رہا ہے پراتھے شراتھے کیوں نہیں بن رہے پہلا میں آپ پیتے کھا لاؤں ہیمت آئے گی تو پھر پراتھے شراتھے بناوں گی نا میں تو صبح صبح اٹھی میں نے دیکھا سب سوئے ہوئے ہیں میں نے کہا چلا بھائی جنت سٹارٹ ہو جائے کیا کیا پرادی نکالا اور جونسی ہے شامی کباب نکالا سینڈوچ بنایا اور ساتھ اپنے فیورٹ بسکٹ کے لئے ہیں آرام سے چائے کے ساتھ انجوائے کیا اور اس ٹھیک سب سو رہے ہیں چک کر کے سو رہے ہیں اور میں اتنی ہموشی سے ناشتہ کر رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں کہ سب سوئے رہے ہیں آرام سے کسی کی جو نید ان اس میں حالہ لائے بھائی اٹھ جائیں گے تو کہیں گے کہ سانوی چاہ بنا کریں اور اسی بھی ناشتہ کر تو اس سے بہتر ہے کہ سارے چک کر کے سویاں میں چک کر کہنا ہم سے جائے کر ناشتے کو تو سنڈے کو ہمیشہ سب کے گھر میں ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت سا جونس آنا وہ بنایا جائے ناشتہ لیکن یقین مانے کہ بجلی نے وہ آج ستا دیا ہمیں اتوار والے دن کے دلی خراب ہو گیا اچھا جی ادھر تو آپ نے تعمل دیکھا ہوگا بھائی میرا جونس ہے وہ بچوں کو لے کے صبح ناشتے میں بس یہی بنایا اور بچوں نے ناشتہ مگواہ کے کھائے تو لائٹ ہماری ٹکنی رہی اور گھر ہمارا سارا بند ہے تو پھر لائٹ کی وجہ سے موبائل بھی کتنی دیر کام کریں گے تو بھائی بچوں کو لے کے چلا گیا فرینگوز اور رودر سے انہوں نے ہم کو تصویریں بیجی کہ آپ لوگوں نے گھر میں کھانا نہیں بنایا تھے اے لو فر میں بچے پیزا کھنا لگا اور تسی رووکار اب اس میں ہمارا کیا کس ہو رہے یار اتنی بجلی والوں کا نا ستیا نا کچھ نہیں پھر میری بھابی نے کہا کہ چلو جیتے میرے بچیاں نے نہیں کھانی روٹی تھی میں کار بھی نہیں پکانی بات تو اس کی بھی صحیح تھی کچھ نہیں ہم بھی پیدل ہجرت کر گے ہم نے کھا جب انہوں نے روٹی نہیں کھانی تو ہم کیوں کھائیں تو ہم نے ادھر آ کے کھایا ہم نے پھر روٹی نہیں کھائی ہم نے کھایا پراتھا جب بچوں نے روٹی نہیں کھانی تو پھر اسی کیوں گا نہیں ہے اسی بھی پراتھا کھان گے بھائی دیکھیں نا ماں کو بچوں سے سب سے زیادہ محبت ہے جب وہ نہیں کھائیں گے تو ہم دل پہ پتھر رکھے کیسے کھائیں گے تو ادھر ہم نے مگوالیا تھا چکن کا پراتھا اور ساتھ مگایا تھا پیزا پراتھا کچھ نہیں پھر ہم نے بہت جونسا دل پر پتھر رکھ کے پیک اپ کر لیا کسے بچوں سے زہارے مردہ زرادہ ادھر چلے گئے ہوئے تھے تو پھر ہم نے تو کھائی در پراتھے اور ساتھ جونسا ہے چکن چیز جونسا ہے پراتھا یہ بھی انجوائے کیا اور دل ٹوٹے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں دندیا نکل رہی ہیں دل ٹوٹے کے زیادہ ہم کھا رہے ہیں اور ہم نے بھی ان کو کہا کے جب آپ لوگوں نے نہیں کھانا ہم نے بھی نہیں کھانا تو ہم نے ان کو کہا کے ہمیں بھی آکے اللہ جو ہم نے بھی کھانا آنا نے کہا نہیں کار پکاؤ تو کھو پھر کچھ بھی نہیں ہم نے کہا ڈونڈتے رہیے چھوٹے بھائی کو ساتھ کی اور ہم لوگ دیکھیں اور گھر آکے سارے ایسے باہر کھرے ہیں جیسے گاری میں ان کو کسی نے لینے آنا چلو شال پیدل زلیل ہو کیونکہ ہم آئے تھے رکشاہ میں اور کیونکہ گاری تو بھائی کے پاس تھی اور بھائی بچوں کو لے کے چلا گیا ہوا تھا تو پھر ہم لوگ جو ایک بھائی جو ان سے اس کے آدھے بچے سنبھال رہا ہے ایک بھائی آدھے بچے سنبھال رہا ہے اور بین کو بھی سنبھال رہا ہے اور اس پراہ کو ہم نے ابھی پراؤں پی درکھا ہوا ہے جب تک شادی نہیں ہوتی اس کے بعد ہم پیدل چلتے چلتے واہ کرتے کرتے آگے تو پھر اچھانے کی ہمارا ریشن سیلڈ کی طرح دھیان پر اور مزے کی بات سنے وہ ہم واہ اس لیے کر رہے تھے کہ جو ہمارا پراؤں نہ وہ خضم ہو جائے تو سوری جی اور آگے ہم لوگوں کو ریشن سیلڈ مل گیا اور یہ دیکھیں یہ ہم اس کو خضم کرتے کرتے ہی دھیان پر گیا بھائی کہنے لگا کہ ادھروں میں آپ لوگوں کو بہت ہی مزے کی چیز کھلاتا ہوں یقین مانے اتنا یمی سا ریشن سیلڈ تھنڈا سا تھا کہ اوپر سے اتنی اتنی ما شاء اللہ پریڈ بڑھ کے اتنا مزہ ہے اتنا انجوائے کیا وہ بھی براتھا اور یہ ساتھ کریمی ہم نے کہا نہیں بھائی اس کو بھی ہم نے حضم کرنا ہے اور ہم زد سے اور گصے سے باہر نکلے ہوئے تھے اور مجال ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی بھی روٹی کا نوالہ مو میں رکھا اور جب بچوں نے نہیں کھانا تو پھر ہم کیوں کھائیں گے فوٹو شوٹو یہ ہم نے بنا لی اور سٹیٹس میں ڈالنے لگی میرے سے موبائل انہوں نے چھین دیا کہ خبردار گھر جا کے ایک تو میرے گھر والے جو ان سے آنا ان کو میری موبائل سے بڑا ہی گصہ چلتا جب بھی کھانا کھانے لگے میں تصویر بنانے لگتے ہیں اپنی بنا اپنی ساڑی نہ بنائی ہیں آسانو تو حضمون دے ہیں تو میں کہتی ہوں ماشاء اللہ کیا ہے میں نے ویڈیو ڈالنی ہوتی ہے بندہ کیا یوٹیوب کے ساتھ جھوٹ جائے تو پھر اب میں کیا کروں اور اس کے بعد ہم ادھر سے تھوڑا سا چلے اور پھر آگے رہا ہمیں کیا نظر آگیا آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے گموں سے ہم اتنے گم کے ساتھ چل پھر رہے تھے کہ کوئی میں آپ کو کیا بتاؤں ہمارے جو گم ہے نا اللہ تعالیٰ پس ایسے چھوٹے چھوٹے ضرور گم دیتا رہے تو اللہ برے گموں سے بچائے اور اس کے بعد ہم آئے اور آگے ہمیں آئی فلودہ ہماری دکان نظر اور ادھر میرا بھائی کہنے لگا کہ یہ بھی کھالو اتنا گم ہے گم کوئی شیئر کرو تو ادھر ہم ہنس رہا ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بلکل اب نہیں کھایا جا رہا نا وہ بلکہ پیکنگ ہم ساتھ ساتھ کرواتے جا رہے تھے تو سب نے ادھر اپنا اپنا جھوڑا سا پیالا لیا بچے کہنے لگی کہ ہم تو ایک میں ہی کھالیں گے اور میں نے کہا میں تو پوری کا پورا لوں گی تو اتنا مزے کا ان کا فلودہ ہے اتنا کمال کا یمی سا کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں اور جب ہم کھالی آنا تو میں ان کو کہنے لگی کہ ویٹر کو کہ بھائی آپ کی گھر میں سہولت ہے وہ کہے نا ہاتھ ان کو کہ ایک پیالا گھر چھوڑا ہے تو رکشے میں چھوڑنے جاتے پھر ہمیں بھی ساتھ بٹھا رہے اس بات پہ ادھر اتنی ہسی آئی اتنی ہسی آئی نا کہ ہم لوگ سارے ہنسنس کے لور پور اور ماشاءاللہ یقین مانے کہ ماشاءاللہ ہم لوگوں کو بہت جلدی نظر لگ جاتی اس لیے میں نے وہ ویڈیو نہیں بلائی تو ہم لوگوں کو حسد کی نظر تو دور کی بات کسی نے کیا ہم سے حسد کرنی الحمدللہ کیا کہتے ہیں سب اپنے گھروں میں خوشباش بات ہوتی ہے محبت کی نظر کی کوئی محبت کی نظر سے بھی دیکھیں ماشاءاللہ نا کی فوراں نظر لگ جاتی ہے تو اللہ نظر بس سے بچائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ میں کھانے لگی ہوں یقین مانے کہ اتنا مزے کا یمی سا جونسا ہے اتنا کمال کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اف اللہ اکبر میں کہتے ہیں اللہ تیری شان ہے اور ایدھر میرے ساتھ جو بتمیزی میرا بھائی کرنے لگا اس کا اتم ہو گیا کہتا ہے مجھے دیتا میرا فیس بہت برا بنا دا اس نے میں نے ایموجی لگا دیا کہتا ہے نہیں کھانا چلوں اوڑا لیا ہو ہے میں کہا چھمٹھا ہے جو تو بے نیا جرہ تو ایدھر وہ کھا رہے تھے پیزا اور ہم لوگ ایدھر گم میں تھے اور ایدھر ماشاءاللہ میرا تیسرہ بھائی جونسا وہ دبی ہی ہوتا ہے اور ساتھ میرا بتیجہ بھی ارحمدللہ یہ تھوڑے دن گیا اس کو میں پکس بیجی رہی تھی اور مجھے وہ بتا رہا تھا کہتا ہم تو آئے ہوئے ہیں ایدھر دیکھیں تو سہی یعنی کہ ہر بندہ اللہ نظر بس سے بچائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب اپنے اپنی جگہ پینا جو آئے کر رہی تھی وہ مجھے پکس بیج رہا تھا اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں شیئر کریں کومنٹ کریں